ناظرین کالے خانون کے خلاف جو قوم کو منخصم کرنے والا جو بل پیش کیا گیا ہے سی جبل اے اور اس تعلق سے ان پی آر اور سی جبل اے کے تعلق سے سارے ملک میں خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور اس کردار میں حیدرباد کی خواتین بھی پیچھے نہیں ہے اس سلسلے میں ایک کل رات ٹولیچو کی علاقے مہدی پٹم علاقے میں اس علاقے میں خواتین نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا جو پور امن تھا اور اس پور امن کی اس سلسلے میں احتجاج کے سلسلے میں ایک لیڈی پروٹیسٹر شیبہ مینائی کو پولیس نے ایک بول پولیس گول کنڈے نے ارسٹ کر لیا تھا کل ان کی رہائی عمل میں آئی انہوں نے کہا کہ ایسے گرفتاریوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے بلکہ پور امن احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ہمارے ریپورٹر سید حامد کی یہ ریپورٹ پور امن احتجاج کرنا ہمارا دستوری حق ہے اس طرح کی کاروائیوں سے میرے حوصلے پست نہیں ہوں گے واضح ہو کہ چودہ جنوری کی رات ویمن پولیس اسٹیشن سی سی ایس سے رہائی کے بعد لیڈی پروٹیسٹر شیبہ مینائی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنا عمل کا اظہار کیا ناظرین واضح ہو کہ ٹولیچو کی علاقے میں خوم کو منخصم کرنے والے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف پر امن زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا دری اصنا مینائی کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا گرفتار کی اطلاع پر کافی تیدات میں عوام اور وقلہ اور مختلف تنظیموں سے وابستہ افراد نے پہنچ کر پولیس کاروائی کی مظمت کی تھی بہرحال بالا آخر رہائی کے بعد پروٹیسٹر خاتون نے میڈیا کو اس تعلق سے کچھ تفصیلات بتائی تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جنیوز دیوہ اس کے آگے بڑھنا اندر کے اپنے ڈروں کے آگے بڑھ کے آپ صحیح چیز کے لیے اٹھہر نا is your right and that is what makes you ہمت والے that is what makes you آپ کو brave بناتا ہے تو مگر میں آپ کو یہ بھی بولنا چاہوں گی کہ تلے گانا پولیس جتنا ہو سکتے یہ کوپریٹ کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہی ہے ہماری لڑائی is not with the police ہماری لڑائی گورمنٹ کے خلاف ہے اور وہ نہیں رکے گی no matter what happens اور اس کے علاوہ i have to thank all the advocates especially this lady advocate here with me اور باگی کے جتنے ہیں they are all giving free service جس کی وجہ سے ہم لوگے ہمت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ there are a lot of ways indirect ways with which harassment can happen for instance مجھے رات کے ٹائم پہ مجھے لیا گیا ہے اور مجھے کہا گیا کہ میں مجھے مجھے چیکپ کے لیے جا رہی ہوں اور مجھے ومن پولیس سیشن میں move کر کے مجھے lockdown کیا ہے یہ کوئی advocate نہیں آ گئے ہیں تو ایسے کئی طریقے ہیں جو پولیس یوز کر سکتی ہے to sort of scare you or whatever you اس کے باؤجم میں ایک چیز یہ ضرور کہوں گی کہ وہ لوگ اپنے جتنی بھی ان کے جو لیمٹیشنز جس میں they are trying their best to do it اور میری لڑائی continue رہے گی ہم لوگ سب لڑتے رہیں گے ہم نہیں رکیں گے اور یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ مسلمانوں ورسس ہندو کی لڑائی بلکل نہیں ہے یہ ہماری سمویدان کی لڑائی ہے یہ سمویدان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہاں پہ جتنے بھی میرے انجیو والے دوست بھی ہیں افان بھائی متین صاحب یہ جو پورے ہیں یہ پورے لوگ مل کے ایک ہی ان کا گول ہے اور میرے ساتھ بہت سارے نون مسلمز بھی آپ صبح میں ہی جس میں مام اور کچھ اور نون مسلم لیڈیز کو ڈیٹین کیا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اعتجاج کرتے رہے اور آگے بڑھیں اور جب ہم اعتجاج کریں میں آپ سب سے ریکویس کرتی ہوں کیونکہ کچھ سم لیول آف وائلنس ہوا ہے کر کے مجھے بولا گیا ہے پولیس سیشن میں مجھے اس کے لیے رسپونسبل ٹھہلا گیا ہے کیونکہ کچھ وائلنس ہوا ہے ایک کانسٹیبل بہت سویرلی انجرڈ ہوا ہے ہماری خوم یہ نہیں ہے ہم ہندوستانے ایسے نہیں ہیں میں آپ سب سے ریکویس کرتی ہوں کہ پلیز امن پرستی سے کریں جو کریں